بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے اندر آپ کو سب سے اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے آپ ہو سکتا ہے بہت سر لوگ بہار بڑے اچھے ہوتے ہیں بہت اچھے دریگے سے ملتے ہیں دوستوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں گھر میں جا کر اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے والدین بچوں کے ساتھ اخلاق کیسا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انسان کا کردار جو ہے پوشیدہ وہیں ہوتا ہے شاید ظاہر میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو ریاکاری کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے پسند کریں اس لیے میں لیکن جہاں اصل ضرورت ہے اخلاق کی وہاں پر تو یہ معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ در علمی سی معاشرے سے انسان سنتا رہتا ہے ای میلیں کیوری جاتی رہتی ہیں جو گھروں کی مشکلات ہوتی ہیں آپ خود تصور کریں رسول خدا کے بہترین صحابی ہیں اور خود رسول جنازہ اٹھا رہے ہیں ملائکہ جنازہ اٹھا رہے ہیں رسول کو پوچھا یا رسول اللہ کبھی دائیں سے اٹھاتے ہیں کبھی بائیں سے اٹھاتے ہیں ماجرہ کیا ہے قبر کے اندر رسول صحابی کی ماں نے کہا کہ کتنے خوش قسمت تھے میرا بیٹا رسول خدا کہتے ہیں جلدی نہیں کرو میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ ابھی بھی قبر میں عذاب ہے ہاں شجاہ ترین شخص تھا جنگوں میں لیکن گھر میں بد اخلاق تھا انسان باہر بہت اچھا ہوتا ہے اور انسان اصل تو گھر میں ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ایک فاطمی گھر بنانا ہے تو اخلاق ایسی ہونے چاہیے ہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ امہ صلی علیہ محمد رسول گھر میں آئے اپنی بیٹی کے تو کیا دیکھتے ہیں مولا کائنات بیٹھے ہوئے ڈال صاف کر رہے اللہ امام ڈال صاف کر رہے یہ کیا بات ہوئی ہی ایسے ہی ہے روایت ہے امام ڈال صاف کر رہے رسول خدا نے آتے ہی کہا جو مرد گھر میں مدد کرتا ہے گھر کے کاموں میں اسے پتہ نہیں کتنے حج کتنے عمرے کتنے شہدہ کا ثواب میں تھا تو اب خواتین تو خوش ہوں گے کہ آپ لوگ گھر جا گے کوئی نہ کوئی کام کریں گے انشاءاللہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اجزانِ موت مگر گھر کا انسان کوئی مدد کر رہا ہے کام کر رہا ہے آپ کا اپنا گھر ہے کسی پرائے کا گھر تھوڑیے کر آپ کوئی کام کر لیتے ہیں کسی کے ہلپ کر لیتے ہیں کسی بری دینتا لاتو